بہت ساری شائری ایسی ہے جو مجھے اس وقت بڑا حوصلہ دیتی تھی کیونکہ شائر کا جو وزڈم ہوتا ہے بہت سالوں کی اوبزیویشن کے بعد وہ شائر بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں بڑے غور سے لوگوں کے رویوں کو سٹڈی کرتے ہیں تو ان کا جو ایک جو خرکس ہے وہ اس شائری میں نظر آتا ہے تو میرا میاں محمد بکش کیونکہ میرے دادا بہت شاک سے وہ کلام سنتے تھے تو میں چھوٹی تھی تب سے ہر جمعے کو ہر فرائیڈے کو جمعے کی نماز کے بعد وہ مجھے بلاتے تھے اور ساتھ بٹھا کے میرا محمد بکش صاحب کا کلام سنتے تھے اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا لیکن جب میں ان چیزوں سے ان راستوں سے گزری تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک ایک لفظ میں کتنی حکمت اور کتنی سچائی ہے جیسے میری بہت مخالفت ہوئی آج تک ہوتی ہے برے کا اچھے کام کو بھی برا بنا دیا جاتا ہے جھوٹے الزامات کا بھی میں نے سامنا کیا کیاریکٹر اساسیمیشن کا میں نے ذاتی حملوں کا میں نے ہائیس لیول سے اپنے مخالفین سے سامنا کیا لیکن وہی میں نے آپ کو کہا پنجاب کی بیٹی ہوں تو میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جواب دیا اس کا پورا اور گھبرائی نہیں اسی لیے میں اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج انہوں نے پنجاب کی ایک بیٹی کو پاکستان کی ایک بیٹی کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب مشکل مشکل نہیں لکتی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس چیز نے مجھے اس وقت میں طاقت دی اس میں سے بہت بڑا کردار میاں محمد بکش کی شائری کا بھی ہے اور بڑا مخالفین نے نیچا دکھانے کی کوشش کی مٹانے کی کوشش کی زبان سے بھی کہا کہ یہ ختم ہو گئے مٹ گئے تو مجھے کبھی یاد آتا تھا اب وہ یاد آتا ہے شیف زیادہ میاں محمد بکش کا تھا کہ جیڑیاں گودیاں آپ پہ اوڈیاں اور کدی نہ چڑن اچائیاں جیڑیاں گودیاں آپ پہ اوڈیاں اوہ کدی نہ چڑن اچائیاں اوہی گودیاں چنگیاں اوڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڑائیں تو گالی بھی سنی عدالتوں میں دھکے بھی کھائے جھوٹے مقدمات کا سامنا بھی کیا اور کدار خوشی کا سامنا بھی کیا لیکن آج دیکھنے اللہ تعالیٰ نے عزت سے اس پرسی پہ بٹھا دیا جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کو مخالفین اور یہ صحیح ہے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کیلئے یہ صحیح ہے ان کو شاید اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہوتا ہے رابدہ اپنا نظام ہوندہ ہے ہوندہ ہے کیا نہیں ہوندہ ہوندہ ہے نا اور پھر جب میرے والد مشرف کی جیل میں تھے تو میرے دادا اس وقت ایک شیر سنا کرتے تھے ہر جمعے کو بلا کے تو وہ بھی میاں محمد بخش کا ہے کہ کی ہویا جے قیدی بنیوں صدا علی قیدی رہنا ایک دن آسی فیر محمد آس انگار علبینہ دیکھ لو مہربانی اللہ نے آج ان کو عزت دی ہے اور جو مخالفین ہیں وہ دیکھتے ہوں گے ان کو تو اسی طرح ایک پرسنل میری بات ہے میری والدہ دوہزار اٹھارہ میں جب میں جیل میں تھی تو گزر گئی میرے دل سے ان کی یاد نہیں جاتی اور میں کبھی کبھی ان کو خواب میں دیکھتی ہوں تو مجھے صبح اٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ میں ان سے مل کے آئی ہوں تو مجھے وہ پھر میاں محمد بخش کا ایک اور شیر یاد آجاتا ہے کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں دردی ماری اکھنا کھولا کہ تے فیر وچھڑنا جاواں تو یہ تو ایک ایسا ٹوپک ہے جس پہ میں بولتی جاؤں بولتی جاؤں بولتی جاؤں تو ختم نہیں ہوگا مجھے احساس ہے کہ آپ سب نے بھی آپ کا وقت بھی قیمتی ہے مجھے بھی اپنے کام پہ اب واپس جانا ہے تو ایک دفعہ پھر میں انفرمیشن منسٹری کا بھی عزمہ کا بھی آ اور بورڈر سے پار آئے ہوئے مہمانوں کا بھی اور آپ سب کا بھی ایچ وان اف یوں میں سب کا بہت بہت شکریہ دار کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آج میں نے جو باتیں کی ہیں تمام والدین تمام پنجاب کے بسمے والے ان پہ ضرور توجہ کریں گے غور کریں گے اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم بہت فخر سے پنجابی بھی بول رہے ہوں گے ہمارے بچے بھی پنجابی بول رہے ہوں گے اور اپنے کلچر کو اپنائیں گے بھی بہت بہت شکریہ